اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاصر ہیں دوستو سیری لنکا سے بدترین شکست قومی کریکر ٹیم کے کوچ اور چیف سیلیکٹر مصبو الحق نے بڑا اطراف کر لیا دوستو ویڈیو میں مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزاری شئے اگر آپ دوست بھی مصبو الحق کے چانے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سال میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو مصبو الحق پاکستانی ٹیم کی کوٹ کی حیثیت سے اپنی پہلے ونڈے سیری جیتنے میں تو کام یاب رہے دوستو لیکن ٹی ٹونٹی سیریز ان کے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہ تھی دوستو جہاں سیری لنکا نے عالمی نمبر ون پاکستان کو سیریز میں تین سیفر سے کلین سویپ کریا دوستو مصبو الحق نے میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سیری لنکا نے ہمیں ایک شعبے میں شکست دی وہ یقینا ہمارے لیے ایک مثال ہے دوستو انہوں نے تقریبا تمام ہی مقابلے یک طرفہ مقابلے کے بعد جیتے دوستو جس کے بعد ہمارے لیے بہت سے سوالات کھڑے ہوگے دوستو ہم نے خراب کرکٹ کھیل لی اور یہ یقینا میری ذمہ داری ہے لیکن میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ آخر ہوا کیا دوستو کیوں کہ یہی کراڑی ایک عرصے سے کھیل رہی ہیں دوستو کیا مصبوح لوگ کو پاکستان کا چیف سیلیکٹر رہنا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ کومنٹ کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہی میربانی ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں